عالمی عدالت کی جانب سے امریکہ کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کے فیصلے کے بعد امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے عالمی عدالت کے اہلکاروں پر پابندی آئیت کر دی ہے امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں انٹیلیجنس حکام اور اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کے خلاف جنگی جرائم پر مشتمل تحقیقات پر انٹرنیشن کرمینل کورٹ کے اہلکاروں پر اقتصادی اور سفری پابندی آئیت کرنے کا اختیار دے دیا ہے صدر ٹرمپ نے عالمی عدالت پر پابندی آئیت کر دیا ہے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف تحقیقات میں شامل ہر فرد پر پابندیاں لاغو ہو سکتے ہیں عالمی عدالت نے امریکہ کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا فیصلہ کیا تھا عدالت نے اسرائیل کے فلسطینیوں پر جرائم کی تحقیقات کا بھی آغاز کیا تھا جس پر صدر ٹرمپ نے حکم نامے میں عالمی عدالت کے اختیار کو مسترد کر دیا اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکٹری کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت کے اقدامات امریکی عوام کی حقوق پر حملہ ہے اپنے شہریوں اتحادیوں کو غیر منصفانہ قانونی کاروائی سے بچائے گا دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے عالمی فوجداری عدالت کو کینگرو عدالت کا خطاب دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کینگرو عدالت سے خطرہ ہے اقتصادی پابندیوں کا تائین کیسز کی بنیاد پر کیا جائے گا مائک پومپیو نے کہا کہ عالمی عدالت کے اہلکاروں پر ویزا پابندیوں میں ان کے اہل خانہ بھی شامل ہوں گے اہلکاروں کے اہل خانہ کو امریکہ میں خریداری اور تفریقی اجازت نہیں دی جائے گی